ایمان بالآخرت ایمان بالآخرت کے بارے میں چار سوالات کے جوابات دیئے یہ کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے یہ کہ آخرت ہونی کیسے ممکن ہے اس سوال کا جواب کے آخرت کب ہوگی اور آخرت کہاں ہوگی میں نے پہلے سوال کا جواب کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا اور دوسرے سوال کا آدھا جواب بیان کیا تھا کہ آخرت ہونی کیسے ممکن ہے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس سوال کے اصل میں دو حصے ہیں ایک یہ کہ آخرت کیسے ممکن ہے یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخرت میں جواب دہی کے لیے جس معلومات کی ضرورت ہے انفرمیشن کا وہ سارا ڈیٹا کس نے کیا کیا کن حالات میں کیا جو کیا اس کے پیچھے نیت کیا تھی وغیرہ وغیرہ یہ سب معلومات کہاں سے آئے گی اس کا جواب بھی قرآن مجید نے مختلف پہلووں سے دیا ہے مثلا ایک سب سے اہم بات تو قرآن مجید نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے چنانچہ سورہ انام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر انسٹھ میں فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یعنی غیب کی باتوں کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خوشکی میں ہے جو کچھ بھی سمندر میں ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ اور کوئی پتہ نہیں گرتا کسی درخت سے إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْعَرْضِ اور نہ کوئی دانا بویا جاتا ہے زمین کی اندھیروں کے اندر وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور نہ ہی کوئی خوشک چیز ہے نہ کوئی تر چیز ہے مگر یہ کہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے اسی طرح سے اللہ کے علم کے بارے میں سورہ تغابن میں سورہ نمبر چونسٹ سکسٹی فور کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ بی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُرُونَ وَمَا تُعْلِرُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو چھپا کے کرتے ہو جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو وَاللَّهُ وَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ تو جو سینوں میں چھپا ہوا ہے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے نیتوں سے بھی واقف ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے اس مکمل علم کے علاوہ اس نے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ انصاف کرے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے وہ جو کہتے ہیں نا پولٹیکل سائنس اور لاؤ میں یہ اصول ہے کہ جسٹس شوڈ نوٹ اونلی بی دان بٹ شوڈ اپیر ٹو ہی بی دان یعنی انصاف صرف کرنا ہی نہیں چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ یہ نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بھی احتمام کیا ہے کہ فرشتیں ہیں کہ جو حساب کتاب لکھتے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر پچاس کی آیات سترہ اور اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ از یتلق المتلقیان اور اس بات کے بارے میں امیجن کرو کہ جب دو لینے والے لیتے ہیں یعنی لکھنے والے لکھتے ہیں ان الیمین وان الشمال دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی قید اور وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ما یلفز من قول وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے اللہ لدائیہ رقیب نتید مگر یہ کہ ایک تیار لکھنے والا اس کو لکھتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسانی جسم کے آزاب اس دن گواہی دیں گے چنانچہ سورہ حامیم سجدہ ہے سورہ نمبر اکتالیس فورٹی وان اس کی آیات نمبر بیس اور اکیس میں فرمایا حتی اذا ما جاؤہا سب معاملات ہو جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ پہن جائیں گے اس کے پاس معلوم ہوتا ہے جہنم کے پاس شہدہ علیہم سمعہم وابسارہم وجلودہم تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان ان کی آنکھیں ان کی جلدیں بما کانو یعملون ان آمال کے بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے ذریعے کرتے تھے ان آنکھوں کے ذریعے سے ان کانوں کے ذریعے سے ان ہاتھوں کے ذریعے سے جلد کے ذریعے سے وقالو لی جلودہم اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے لیما شہدتم علینا تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو کیسے گواہی دے رہے ہو قالو تو وہ کہیں گے ان تقن اللہ اللذی ان تقا کل شئین ہمیں بولنے کی صلاحیت گویائی دی اس اللہ نے جس نے کہ ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے وَهُوَا خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اور وہی ہے کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اے لُگو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسی طرح سے اللہ تعالی یہ بھی بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز گواہیوں میں سے ایک گواہی رسولوں کی بھی ہوگی چنانچہ فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں رسولم مبشرین ومنظرین یہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بھیجا خوشقبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ تاکہ نہ رہے انسانوں کے پاس اللہ کے خلاف اللہ کے مقابل میں پیش کرنے کے لیے خُجَّتٌ کوئی خُجَّت کوئی ثبوت کوئی دلیل بادر رسول رسولوں کے آ جانے کے بعد وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تو زبردست ہے حکمت والا ہے یہی ہے وہ چیز جس کو کہتے ہیں اتمامِ خُجَّت کہ کوئی خُجَّت نہ رہے کوئی دلیل نہ رہے کہ ہم نے ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ صحیح بات کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کن چیزوں کو ماننا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اعراف سورہ نمبر سیبن کی آیت نمبر سکس میں فَلَنَسْأَلَنَّا لَّذِينَا اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ تو لازمًا ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے وَلَنَسْأَلَنَّا لَّمُرْسَلِينَ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو سولہ میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دیں گے اس کے بعد ایک سوال تیسرا یہ ہے یعنی وہ آخرت کو کیوں برپا کرے گا آخرت کیسے برپا ہوگی تیسرا سوال آخرت کب ہوگی اس کے بارے میں قرآن مجید کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب ہوگی میں انٹریسٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تیاری کے لیے زیادہ اپنے اندر خواہش نہیں رکھتے بلکہ ٹال مٹول کرنے کے لیے بعض وقت مزاق اڑھانے کے لیے وہ اس کا تخاظہ کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ کب ہوگی اللہ نے اس بات کو انکریج نہیں کیا کہ لوگ اس چیز کی ٹوہ میں پڑھیں کہ آخرت کب ہوگی چنانچہ سورہ النازیات سورہ نمبر سیونٹی نائن کی آخری آیات ہیں فوری ٹو ٹو فوری سکس جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں آخرت کی گھڑی کے بارے میں کہ یہ کب آئے گی فیما انتا من ذکراہا اے پیغمبر آپ کو اس سے کیا دلچسپی آپ کا اس سے کیا واسطہ یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے اس کا سارا علم اس کی ساری معلومات آپ تو صرف خبردار کرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ شاید وہ دنیا میں ایک صبح رہے یا ایک شام رہے تو گویا کہ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل انکاریج نہیں کیا کہ آپ اس میں دلچسپی رکھیں کہ آخرت کب ہوگی ہو جائے گی جب اس کا ٹائم آئے گا آپ اس کی تیاری کریں اور اس کے بارے میں اپنے لیے وہ دنیا کی زندگی کے امتحان میں وہ رویہ اختیار کر کے کامیابی کا امکان پیدا کریں نہ کہ یہ پوچھیں کہ وہ کب آئے گی آنے والی ہے اگر نہیں آنے والی وغیرہ وغیرہ چوتھی بات چوتھا سوال جو آخرت کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخرت کہاں ہوگی اگرچہ کہ یہ سوال قرآن میں بیان نہیں ہوا مگر اللہ نے اس کا ایک مختصر سا جواب دے دیا ہے یہ جواب ہم کو ملتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اٹھالیس میں فورٹین نمبر سورہ آیت نمبر فورٹی ایٹھ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تبدلو الارض غیر الارض جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی والسماوات اور آسمان بھی یہ آسمان بھی یعنی جنت و جہنم جس کی اللہ تعالیٰ نے تفسیرات بیان کی ہیں آخرت کا وہ سارے کا سارا حساب کتاب کا جو میدان ہوگا وہ سب یہی ہوگا یعنی یہی زمین ہوگی یہی آسمان ہوں گے جو بدل دی جائیں گے اور یہ ایک دوسری شکل اختیار کر لیں گے تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بعد ان کے مختلف ٹھکانوں تک پہنچا دے یعنی یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی پوری طرح سے اس کا ابھی تک احادہ نہیں کر سکی ہے جتنی تحقیق ہوتی ہے اتنی کڑک اتنا ہی کائنات کا اور مزید بڑا ہونا وسی ہونا ثابت ہوتا ہے یہی ہے کہ جو قیامت کے دن بدل جائے گی اور اسی میں اللہ جنت اور جہنم کو بنا دے گا لوگوں کو اس میں اکومنڈیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ اگر اللہ حکیم و دانہ ہے تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات بیکار اس نے کیوں بنائی زندگی تو ایک زمین کے چھوٹے سے ایک کرے میں مل ہے باقی دنیا تو کھنڈر ہے خیر اس کا ایک جواب تو قرآن مجید سے ملتا یہ ہے سورہ اچھے اور ہیں اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ ساری کائنات جس کو تم اس وقت کھنڈر دیکھ رہے ہو یہ تو اصل میں وہ ہیں پلوٹس ہیں جن کی فائلز ابھی بک رہی ہیں ایک دن آئے گا کہ اس میں ہر ایک میں تم دیکھو گے کہ مکان بن چکے ہیں اور لوگ اس میں بسائے جائیں گے جو کامیاب ہوئے وہ بھی اور جو ناکام ہوئے وہ بھی غرض یہ کہ آخرت کے بارے میں جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اسے کیوں ہونا چاہیے اس کا ہونا کیسے ممکن ہے یہ کب ہوگی یہ کہاں ہوگی ان سب کے جوابات مفصل یا مختصر قرآن مجید میں بیان ہیں لیکن کچھ سوالات ابھی اور ہیں جو آخرت کی زندگی کے بارے میں جب آدمی سوچتا ہے اور ان لوگوں کی باتیں سنتا ہے کہ جو مذہب کے ماننے والے ہیں مسلمان بھی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی میں تو خاص طور پر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ان کے بہت سے تصورات ایسے ہیں جن کو سن کر انسان کے ذہنوں میں بہت سے اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگر آخرت ہوگی اور اس دنیا کی نائنصافی کے بعد یوم الدین آئے گا بدلے کا دن آئے گا انصاف کا دن آئے گا تو پھر یہ تصورات کیا ہیں تو میں ان میں سے آپ کو چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کے کیا جوابات ہیں کیونکہ ان تصورات کے ہوتے ہوئے یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ آخرت کی زندگی کو کوئی سمجھدار انسان دل کے اتمنان کے ساتھ مان سکے وہ تصورات کیا ہیں نمبر ایک تمام غیر مسلم جہنم میں جائیں گے کیا یہ ٹھیک ہے نمبر وان نمبر ٹو تمام مسلمان جنت میں جائیں گے غیر مسلم کچھ بھی کر لیں کتنے ہی اچھے ہو جائیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے ظاہر آدمی سوچتا ہے کہ پھر یہ کیا انصاف ہوا دوسرا تمام مسلمان جو مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے وہ لازمان جنت میں جائیں گے جلد یا ودیر یہ بھی ایک تصور ہے جو جب آدمی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ پھر یہ انصاف کا دن کیسے ہوگا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے اور وہ ہی ہے جو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگ جنت میں جائیں گے اور گمراہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو آخری انصاف کیسے فیصلہ آپ نے کیا نتیجہ کسی اور نے بھکتا اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کی سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا چودہ سوال یہ ہے کہ جنت بالخصوص اور جہنم بھی جس طرح سے قرآن مجید میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں بہت سے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے نہریں ہیں ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے بھی دنیا کے علاقے ہیں جس میں پانی پہلے ہی اتنا زیادہ ہے کہ جزیرے دوب دوب پانی پانی کی بہتات تو متاثر نہیں کرے گی اسی طرح سے لمبے لمبے سائے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی متاثر کرنے والا منظر ہو سکتا ہے کہ جو سخت گرمی کے علاقوں موسم میں رہتے ہیں علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت گرمی پڑتی ہے مگر جہاں سردی ہے برف پاری رہتی ہے کامتے رہتے ہیں ان کے لیے تو لمبے لمبے سائے وں کا تصور کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ جو آخرت کی سزا ہے خاص طور پر جو لوگ جہنم میں جائیں گے بہت زیادہ نہیں زندگی کتنی ہوتی یہ کتنی نمبی ہوتی ساٹھ ستر سی سال سو سال کچھ زیادہ ہو جائے یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے بلکہ اس میں بھی دو سوال ہیں ایک تو بہت لمبا عرصہ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کا ایک حصہ یعنی یہ بھی بیان کرتا ہے قرآن کا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تو یہ بات کچھ ذہن کو پیل نہیں کرتی اور یہ بات بھی ذہن کو کھٹکتی ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ شیطان ہے کہ جو انسانوں کو ورغلاتا ہے برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو اگر شیطان ہم کو ورغلاتا ہے اور اللہ نے اس کو اجازت دی بھی ہے تو پھر انسان کے برائی کرنے میں اس کا قصور کیا ہے آخر کس وجہ سے وہ سزا سے دو چار ہوگا یہ سوالات ہیں چھے سوالات کہ جو بہرحال اپنا جواب مانگتے ہیں ان میں سے میں دوسرے اور تیسرے سوالات کے جوابات تو اگلے لیکچرز میں دوں گا یعنی اس سوال کا جواب کہ کیا واقعی تمام مسلمان جنت میں جائیں گے اور اس سوال کا جواب کہ اگر اللہ ہی ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہے جو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس سزا اور جزا کا فائدہ کیا اس کا تو کیا کیا جسٹیفیکشن ہے یہ دو سوالات ہیں جو آئندہ ڈسکس ہوں گے لیکن آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ میں پہلے سوال اور چوتھے پانچ میں اور چھٹے سوالات کے جوابات دوں آئیے اب ان چھے سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال اور میرے نزدیک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے جیسے کہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کا خیال ہے کہ تمام غیر مسلم چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس کو سمجھنا پڑے گا ظاہر ہے کہ سزا تو جرم پر ملتی ہے وہ جرم کیا ہے یہ بات کہ مسلمانوں میں یہ نقطہ نظر بہت عام ہے کہ سارے کے سارے غیر مسلم جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے یہ کیسے پیدا ہوا یہ نقطہ نظر کیسے مقبول ہوا دیکھئے قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے ایک آئے مبارکہ پیش کرتا ہوں سورہ بینا ہے سورہ نمبر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے یہ بدترین مخلوق ہے یعنی ہیوانوں سے بھی بدتر ہیں اس میں جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے اللہ زینہ کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس کے لیے ناؤن ہے کافر یعنی گویا کے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کافر بہرحال جہنم میں جائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے قرآن اس بات پر واضح ہے ظاہر ہے کہ سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کافر کون ہیں آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں عام ان کا نقطہ نظر مقبول ہے جو پاپلر ہے تو اس کے مطابق غیر مسلم کافر ہوتا ہے کافر کا ترجمہ غیر مسلم ہے غیر مسلم کا ترجمہ کافر ہے دونوں ایک دوسرے کے مترادفات ہیں قرآن مجید سے یہ بات ایسے معلوم نہیں ہوتی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر وہ شخص ہے جس کے سامنے اللہ کے پیغام کی سچائی ایسے آگئی کہ اس کے لیے انکار کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا مگر اس کے باوجود اس شخص نے جان بوچ کر زد اور ہردھرمی کے ساتھ تکبر کے ساتھ اس کا انکار کر دیا مثال کے طور پر سورہ ان نمل سورہ نمبر ستائیس میں آیات تیرہ اور چودہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ساتھیوں درباریوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے تو کچھ یوں ہوا کہ فلمہ جاہم آیاتنا پھر جب وہ ان کے پاس آگئی ہماری نشانیاں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس کیسی نشانیاں مبصر آنکھیں کھول دینے والی واضح نہایت امپریسیو کنونسنگ قالو حازہ سہر مبین تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے وَجَحَدُوا بِهَا اور انہوں نے ان کا انکار کیا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سچائی ہے کیوں انہوں نے انکار کیا زُلْمَنْ وَعُلُوَّ زیادتی کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ میں بڑا ہوں ہم بڑے ہیں ہم ان کو جو ہم سے چھوٹے ہیں کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم ان کے ماننے والے بنیں فرمایا کہ یہ اصل میں ان کا جرم تھا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب نبی صلی اللہ تو بنی اسرائیل کے یہودیوں کے علماء میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو آپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے تیاب اللہ کے پیغمبر ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھالیس میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھالیس اور سورہ انام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللذین آتینا ہم الكتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یہ ان کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی اتنا واضح طریقے سے نبی صلی اللہ سلم کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جان بوچ کر انکار کر رہے ہیں چنانچہ کفر کا جرم اصل میں سچائی کو حق کو جان بوچ کر جانتے ہوئے مسترد کرنے کا جرم ہے زائر جرم زائرہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اس جرم میں مسلمان بھی مقتلع ہو سکتے ہیں یعنی یہ ہوگا میں نہیں اس کو مانتا میں نہیں اس پر عمل کرتا مجھے معلوم ہے کہ قانون وراثت میں بہنوں کا حصہ بھی ہوتا ہے نہیں دیتا سو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا قانون اس کو اختیار کرنے سے اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دے تو یہی لوگ کافر ہیں میں نے گزارش کی کہ کفر یہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ نہیں ہے یہ حق کو ماننے اور حق کو نہ ماننے کا معاملہ ہے اصل اصول یہی ہے کہ جو شخص حق پسند ہے خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ حق کا انکار نہیں کر رہا تو آخرت میں کامیاب ہے قرآن مجید میں دو جگہوں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ نمبر ورس سکسٹی ٹو اور سورہ مائدہ سورہ نمبر فائیو کی آیت نمبر انتر سکسٹی نائن میں تقریبا ایک ہی طرح کے الفاظ میں یہ بات بیان کی گئی ہے ان اللذین آمنوا واللذین حادوا والنصار والصابعین یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے نصرانی ہوئے یا سابعی یہ ایک چھوٹا مذہبی گروہ تھا اس زمانے میں من آمن باللہ والیوم الاخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ عامل الصالحہ اور اس نے نیک عمل کیے فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لئے ہوگا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ انہیں کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ کوئی غم ہوگا ماضی کا یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں جنت کی تصویر ہے سو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے اور نیک عامال کرتا ہے وہ جنتی ہے خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ نصرانی ہو خواہ وہ سابعی ہو اس آیت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو نبی صلی اللہ سلم کی آمد سے پہلے یہودی تھے یا آپ کی آمد سے پہلے نصرانی تھے گزارش یہ ہے کہ اگر غور فرمائیں تو اس میں اللہ تعالی نے صرف نصارہ ہی نہیں بیان کی ہے بلکہ یہودیوں کو بھی بیان کی ہے یہودی کون تھے کون ہیں یہودی وہ مذہبی گروہ ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ سلم کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا بلکہ مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا تو قرآن مجید ان میں سے بھی ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے کیوں میں گزارش کروں کہ اسی سے ایک ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے جنت میں جا سکتے ہیں جواب یہ کہ نہیں جا سکتے لیکن کس نے انکار کیا اور کس تک بات ٹھیک طرح سے پہنچی ہی نہیں اور چنانچہ ان کا ناماننا انکار نہیں ہوا بلکہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ فیصلہ اللہ کرے گا یعنی اصل جرم ہے انکار اور انکار کے لیے شرط ہے کہ انسان تک بات ٹھیک طرح سے پہنچ جائے خجت تمام ہو جائے اور آدمی زد اور ہردھرمی کے ساتھ بات کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لے یہ کون ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے کوئی اور مسلمان کر سکتا ہے بلکہ یہ فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ کس تک اللہ کا پیغام کتنا واضح طریقے سے پہنچا کس کو بات سمجھ میں آگئی مگر اس کے باوجود اس نے انکار کیا اور کون ہے کہ جو نواقف ہی رہا یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا لیکن اللہ کے ہاں پکڑے وہ لوگ جائیں گے جو جان بوچ کر انکار کرنے والے ہیں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر پاسٹھ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر انتر میں نصارہ کے علاوہ یہودیوں کا ذکر ہے تو یہودی تو مسیح علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے اور آپ یوں سمجھئے کہ چھے سو سال سے انکار کر رہے تھے مسیح علیہ السلام کے بعد تا وقتے کہ پھر قرآن آیا اور قرآن کی آمد پر وہ انکار کر رہے تھے مسیح علیہ السلام کا لیکن اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے نیک عمل کرتا ہے یہودی ہوئے نصرانی ہوئے مجوسی سابعی ہو یا مسلمان ہو وہ جنت میں جائے گا معلوم یہ ہوا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کو مانتا ہو ٹھیک طرح سے اور وہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دے اللہ کے پیغمبر اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو ٹھیک طرح سے مانتا ہے اور اس کے نمائندے کو جس خود اللہ نے بھیجا ہے اس کو کا انکار ہے لیکن کیا کسی نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا یا اس کے پاس دعوتی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی یہ فیصلہ میں نے گزارش کی صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے اور وہ ہی کرے گا اگلا سوال یعنی میں نے درمیان کے دو سوالات بتایا تھے کہ میں نے چھوڑ دیئے کہ کیا واقعی مسلمان سارے جنت میں جائیں گے ایک اور اگر اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی گمراہ کرتا ہے تو پھر ان کا کیا قصور کے جو گمراہ ہوئے یہ سوالات ہیں کہ جو آئندہ ہم دیرے بحث لائیں گے چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ جو آخرت کی تفصیلات ہیں یہ کیوں ایسا ہے کہ سب لوگوں کو اپیل نہیں کرتی جنت کے بیانات جنت کی نعمت ہیں اس کا جواب اگر جاننا ہو تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر سات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا اس آئے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہوا اللذی انزلا علیک الكتاب وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پیغمبر آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی من ہو آیات محکمات اس میں یعنی اس کتاب میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو محکمات ہیں محکمات کونسی آیات ہیں یہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا ہن ام الكتاب وہ اصل کتاب وہ کتاب کی بنیاد ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور کچھ اور بھی ہیں کہ جو مُتَشَابِحَات مُتَشَابِحَات یعنی مَتَفَورِكَل اس تیارے کی زبان میں جو باتیں بیان کرتی ہیں سو جو قرآن کا حصہ مُتَشَابِحَات نہیں ہے وہ محکمات ہیں جو اپنی بات کو بیان کرتا ہے اور جو کچھ اس سے مراد ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جو الفاظ سے سمجھ میں آرہا ہوتا ہے لیکن قرآن کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو متشابِحات پر مبنی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسی آیات ہیں کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان آیات کے جو متشابِحات میں سے ہیں کیوں ابتغال فتنہ وابتغا تعویلی تاکہ وہ فتنہ تراش کریں اور ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تعویل حقیقت کو جاننا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ علاکہ ان کی تعویل ان کی حقیقت کو کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ اور جو علم میں راسخ ہے مضبوط ہیں يَقُولُون وہ یہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم ایمان لائے اس پر قُلُّم مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب پورا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُ الْعَلْبَاب اور نصیت حاصل نہیں کرتے سوائے وہ لوگ کے جو عقل والے ہیں جو عقل کو استعمال کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں الفاظ خاص طور پر ناؤنز یہ اس وقت وجود میں آتے ہیں جب آؤٹسائیڈ خارج میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے زبان ایک مجبوری ہے میں آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم زبان کا سہارا لیتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز ابھی موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کو بیان کیسے کریں گے پہلے شے وجود میں آتی ہے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے جب تک ریڈیو نہیں تھا تو لفظ ریڈیو بھی نہیں وجود میں آیا تھا ٹیلیویجن وجود میں آیا تو لفظ ٹیلیویجن وجود میں آیا آپ کا کمپیوٹر لیپ ٹاپ سمارٹ فون یہ جب وجود میں آئے تو اس کے بعد ان کے لیے الفاظ وجود میں آگئے مطلب یہ ہے کہ زبان حقیقت کو فالو کرتی ہے پہلے کوئی حقیقت وجود میں آتی ہے پھر اس کے لیے زبان الفاظ اختیار کرتی ہے چنانچہ وہ دنیا جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں یعنی جنت جہنم فرشتے بغیرہ بغیرہ ان کے لیے ہم اپنی زبان میں کون سے الفاظ استعمال کریں بھئی وہ دیکھی بھالی حقیقتیں ہوتی ہیں تو زبان میں ان کے لیے الفاظ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیان کیا اور اس دنیا کو بیان کیا متشابہات میں یعنی استیارے کی زبان میں میٹیفوریکل ایلیگوریکل یعنی یہ کیا کہ جنت کی نعمتوں کو اس زبان میں بیان کیا کہ جو ان لوگوں کی زبان تھی جو اس زمانے میں موجود تھے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور جنت کو ڈسکرائب کیا اس لائف سٹائل کو بیان کر کے اس ماحول کو بیان کر کے کہ جس سے عرب کے لوگ عرب کے بدو امپریسٹ تھے متاثر تھے یعنی ادھر فارس ایران کی تہذیب اور اس میں بادشاہوں کا جو طور طریقہ تھا وہاں رومن امپائر تھی سخت گرمی ہوا کرتی تھی ابھی بھی ہوتی ہے سو اس ماحول میں عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پہترین زندگی کا تصور تھا اس کو بیان کیا جو کچھ بیان کیا وہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کیونکہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق تھا لیکن یہ واضح کر دیا کہ یہ لٹرل نہیں ہیں یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہیں وہ حقیقتیں بلکہ یہ متشابہات ہیں ان کی تعویل ان کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا یہ تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایک دنیا آنے والی ہے جس میں ہم بہت سی نعمتیں دیں گے تو یہ ان کو ایک آئیڈیا دیا نعمتوں کا چنانچہ ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کو ان نعمتوں کے ڈسکرپشن سے کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی اس لیے اس لیے اس لیے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے بس ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو امیجیٹلی موجود تھے ان کی زبان میں وہ ملتی جلتی چیزیں بیان کی کہ جن کو سن کے سمجھ کے ان کو کچھ آئیڈیا ہو جائے ورنہ جنت کا اصل ڈسکرپشن تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ایسے کہ نہ اس میں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا وہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا وہاں اس کو وہ سب کچھ ملے گا جو کچھ چاہے گا اور ہمارے پاس اس سے مزید بھی نعمتیں ہوں گی وہاں سے وہ واپس لوٹنے کا نام نہیں لے گا وہاں اللہ اس سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ سے راضی ہوگا اور وہاں کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی تھندک کے لیے ہم نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں جن کو تیار کر رکھا ہے وہاں یہ بتایا گیا کہ جو شخص جنت میں جائے گا اور اس کے گھر والے بھی ایمان اور نیک عامال کے ساتھ جنت کے لیے کالفائے ہوں گے وہ سب وہاں رہیں گے ایک ساتھ رہیں گے اور یہ بتایا گیا کہ وَرِذْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اکبر اور اللہ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ان کو حاصل ہوگی سو یہ جنت کا اصل ڈسکرپشن ہے باقی اس کی جو تفصیلات ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے تو بس محض سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے چنانچہ لفظ تعویل سورہ یوسف چاند اور سورج کو کہ وہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور بعد میں جب ان کے گیارہ بھائیوں نے اور والدین نے ان کے آگے وہ جھکے تو انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ حاضہ تعویل اور رویائی اے با جان یہ میرے خواب کی تعویل ہے یعنی ان گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کی حقیقت جو قرآن مجید میں جنت کا بیان ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو آخرت میں سزا کو بیان کیا گیا ہے یہ سزا کا بیان بہت زیادہ نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پچاس ساٹھ ستر اسی سو سال جرائم کرتا ہے تو اتنی ہی سزا مل جاتی اتنی لمبی سزا یہ کیسے جسٹیفائے ہو سکتی ہے اصل میں کیا ہے کہ دو سوالات ایک تو یہ کہ تھوڑے عرصے کی زندگی میں کیے گئے جرائم کی ایک لمبے عرصے کی سزا ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ بھائی وہ کتنی بھی انسان نے ہمیشہ کی سزا سمجھ میں نہیں آتی پہلے مسئلہ کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں بھی نہیں اصول مانا جاتا کہ انسان کو اس کے جرائم کی اتنی ہی مدت تک سزا ملے کہ جتنی مدت اس نے جرم کیا قتل کا جرم تو چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہماری آج کی سو کال محذب دنیا میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ قاتل کو پچیس سال عمر قید پچیس سال بیس سال قید میں ہوگی وہ جیل میں گزارے گا تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک چند سیکنڈ میں ہونے والے جرم کے بدلے میں اتنی لمبی سزا کیوں دی جا رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی سزا کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ کتنی دیر تک جرم ہوا بلکہ سزا کا تعلق جرم کی سنگینی سے سیریس نیس سے ہوتا ہے تو اگر جرم قتل ہے تو پھر یا تو یہ کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے جیسے کہ ہمارے دین میں بھی بتایا گیا ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ اگر وہ اس شخص کو قید کرنا چاہتے ہیں تو قید تو قتل جو رہنے کا وقت ہے مدت ہے اس کو لمبا کر دیا گیا تا کہ دونوں کے درمیان ایک برابری کا امکان ہو سو یہ بات کہ اس دنیا میں پچاس ساٹھ سال جو کوئی شخص گزارتا ہے شعوری عمر کے اس میں اللہ نے اس کو کیا کیا نعمتیں دیں کن کن چیزوں سے نوازا اور وہ ان سب کو ٹھکرا کر اللہ کا نافرمان بنتا ہے اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ اس کا جواب تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے رویوں کے نتیجے میں سزا دے گا بلکل اتنی ہی جتنی کہ وہ ڈیزرف کرتے ہیں اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس نے لوگوں کو کتنا نوازا کتنا کچھ دیا اور اس کے بعد انہوں نے کیسے جرائم کیے اس کے لیے ان کے پاس لمبی یہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے البتہ یہ بات ضرور کھٹکتی اور پریشان کرتی ہے کہ بھائی جرم کتنا ہی سنگیم کیوں نہ ہو مگر اس کی سزا ہمیشہ کی ہو ہمیشہ ہمیشہ کی ہو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو یہ وہ بات ہے کہ جو باقی پریشان کرتی ہے کہ اس کو کیسے انسان جسٹیفائی کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ایک آئے مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ شاید جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ وہ ہمیشہ نہ ہو جو عام طور پر ذہن میں آتا ہے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ کی آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں وہاں پڑھیں چیخیں چلائیں خالدین افیہ اس میں ہمیشہ رہیں جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اِلَّا اِلَّا مَا شَا رَبُّك سوائے اس کے کہ تمہارے رب نے جو چاہا اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيد تمہارا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سزا دے گا مجرموں کو جو اس کے دین کو جاننے کہ باوجود انکار کرنے والے مسترد کرنے والے پرائیاں کرنے والے شرک قتل زنا کرنے والے اور توبہ کرنے سے گریز کرنے والے لوگ یہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں جب تک کہ آسمان اور زمین قائم میں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اس نے زندگی اللہ کے ہاں ایک دیوریشن ہے اس کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے بعد اور نہ جانے کیا کیا اس کے پروجیکٹ سے اس پروجیکٹ کے اختتام تک وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر اسی یونیورسٹی میں ایک انڈرگریج پروگرام ہے آٹھ سمیسٹرز کا پہلے سمیسٹر میں ایک تیچر اپنے سٹوڈن کو تنگ آکے کہتا ہے کہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں میں ایڈمنیسٹریشن سے یہ کہوں گا کہ تمہارے یونیفارم پہ جو تم نے پہنا ہوا ہے تمہارے نام کے ساتھ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ ایک پتمیز مس بہیف کرنے والا سٹوڈن ہے اور یہ تمہارے اس نام کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے ہیں اس ہمیشہ کا مطلب آپ ملوم کیا آٹھ سمیسٹرز جب تک تم اس یونیورسٹی میں ہو سو بعض وقت ہم یہ بات بولتے ہیں اور اپنے ذہن میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یعنی جب تک کہ یہ پروجیکٹ جاری ہے اس پر ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو جنت کبھی یہی معاملہ ہوگا نہیں اس کے مقابل میں سورہ حود میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا ہمیشہ رہنے کا وہ وعدہ ہے کہ جو کبھی منقطے نہیں ہوگا سو جنت کے بارے میں تو اللہ کی ہمیشگی کا وعدہ وہ قائم رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن جہنم کے وعدے کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہتا کوئی کوئی حتمی بات ہے لیکن بہرحال ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں تب تک یہ سزا ہوگی چھتا سوال یہ تھا کہ آخر انسان کو کیوں سزا دی جائے گی جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے خود شیطان کو انسان کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان اس کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت میں دیا گیا ہے پورے کا پورا اور وہ ہے آیت نمبر 22 سورة ابراہیم کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شیطان کہے گا جب تمام معاملات تیہ ہو جائیں گے یعنی آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا کیا کہے گا اِنَّ اللہ وعدکم وعد الحق اے لوگو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ وعدت اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فأخلفت تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی وما کان لی علیکم من سلطان بگر میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی فَسْتَجَبْ تُمْ لِی تو تم نے اس دعوت کو قبول کیا یعنی شیطان صرف ہم کو آکے ورغلاتا ہے ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے ہم اس دعوت کو خود قبول کرتے ہیں فرمایا کہ وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ تو دیکھو تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ نَا میں تمہاری مدد کو آسکتا ہوں وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَ اور نَا ہی تم میری مدد کرسکتے ہو اِنِّي کفرتو بِمَا اَخْشَكْتُمُونِ اور میں نے انکار کیا اس کا کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھرائے اللہ کے ساتھ من قبل اس سے پہلے اِنَّتْ ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یقیناً ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ضرور ہے لیکن یہ انسان خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شیطان کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا باقی دو سوالوں کے جواب میں اگلے تین پریزنٹیشنز میں انشاءاللہ کروں گا اَقُولُ قَوْ لِحَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ